بچپن کا زمانہ ہے حضور غوث پاک کے والد کا واقعہ داراؤں تو ابھی غوث پاک دنیا میں آئی کہاں ہے حضور غوث پاک ہی بچپن کے والد ہی بچپن میں ہیں اور آپ بڑے پارسا بچپن ہی سے خاندانی مادرزاد حضور غوث پاک ولی ہیں لیکن خاندانی ولی بھی ہیں حضور غوث پاک کے والد کا بچپن کا زمانہ ہے بڑے عبارت و ریاضت کیا کرتے تھے آپ بڑے شریف نفس بڑے منکسل مزاج انسان تھے اور خاندانی آپ کو ورہ رئیس کہا لاتا ہے حضور غوث پاک کے بچپن کا زمانہ ہے آپ بڑے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے بڑے نمازی تھے سبحان اللہ حالات ایک دن خل سے نکلے اور جنگر پہنچ گئے ایک دریہ کے کنارے آپ عبادت و ریاضت کر رہے تھے تین دن کا عرصہ ہو چکا ہے عبادت و ریاضت میں مشکول ہیں تین دن ہو چکے ہیں عبادت و ریاضت کو اللہ حبت قبیرہ تین دن کے دھوکے اور کیا سے نگر ہوتے پرد کے بارد حلت ابو صالح نہ کوئی آگ و داما مونے گیا ہے نہ پانی کا کوئی کترہ گیا ہے اللہ حبت قبیرہ دھونک لگتی ہے کیا دیکھ آپ نے عبادت سے محفار ہوئے چند کنوں چلے تھے دریہ کے کنارے چلتے چلے جا رہے ہیں دریہ کے کنارے چل رہے تھے لیکھا کے دریہ میں ایک نہائیتی نفیث اور لذیذ سے سیب پہتا ہوا چلا آ رہا ہے حضور خوصے پا کے بعد حلت ابو اللہ وہ صالح چندی دھوک میں اس پانی کے دریہ کے اندر سے بسم اللہ پڑھ کر اس سیب کو نکال لیا اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس سیب کو تناول کرما لیا اس سیب کو کھا لیا جیسے ہی سیب پھایا ہے عبادتی رحمت اللہ ہی نے رب کی مشید نے بکارا اے ابو صالح چندی دھوک یہ تو ہرے تقوی کے دلاب ہے یہ تمہاری تصدیح و تہلی کی کلاب ہے یہ تمہارے توہیز غالی کی کلاب ہے تم نے جو دریہ میں پڑھتا ہوا سیب آیا ہے کیا مالانتے ہو سا مالی کون بار تم نے بغیر اجالت کے ذیے سیب کیوں کھا لیا اگر قیامت کے دن تم سے پوچھ لیا گیا اے ابو صالح تم نے ایک سیب دریہ میں جو پڑھتا آ رہا تھا اگر قیامت کے دن کیا جواب ہوگی حضرت نفس نے چھلوڑ کر کہہ رکھ دیا اب آگو گرس ایک تقوی کے خلاف بات لگی ہے تحرم کے خلاف بات لگتی ہے آپ نے فیصلہ کیا بات تو ٹھیک ہے یہ سیب دریہ میں پہتر آ رہا تھا نہ جانے کس بات آ تھا اس کے مالی کون ہے میں نے بلا شبا یہ بغیر اجالت کے سیب آ لیا ہے ہاں ہاں قیامت کے دن میرے مولا نے اگر سوال کر لیا اے ابو صالح قیامت کے اگر ابو صالح تم نے ایک دریہ میں پہتا ہوا سیب گیا تھا تم نے اس کی پرواہ نہیں کی یہ سیب کس کا تھا اس کا مالک قوم تھا تو کیا جواب ہوگی اللہ اگر قرآن نقص میں محاسبہ کیا ہے حضرت غیرت ایمان میں جھجور کر کے رکھ لیا ہے نہ نہاں کر کے رکھ لیا ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست اب حضرت مالک کا پتہ ہی ہے کون سے بات کا اسیب ہے اس کے دریہ کے مغالی سے جس دریہ کے دریہ جس سمجھ سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا پانی کی مغالی سے راجتے چنگی دوست چلے چلے جاتے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں اس لیے چل رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سیب کا مالک کون نے اس بات سے سیب بہتا ہوا آیا ہے اللہ اگر قابل آپ ہی مسافت نہیں کر لی حضرت ابو صالح نے اس لیے ایک سیب آپ نے پغیر ایجارتے کھا لیا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن کوئی بات کا نام و نشان نہیں نظر آ رہا ہے سیب کا کوئی بھاگی کا نظر نہیں آ رہا ہے کافی مسافت ہے کرنے کے بعد اگرابوں پر دیکھتے ہیں کہ ایک دریہ کے کنارے ایک بہت بڑا بھاگی چاہے سیب کا بات ہے اور ایک دریہ کے کنارے ایک بہت بڑا درخت ہے اس میں بڑے لذیذ بڑے اندھا بڑے خوش رنگ سیب ہیں اور دریہ اس درخت کی شاکے دریہ میں لڑک رہی ہیں اور دریہ میں اس درخت کے فسکر سے دے رہے ہیں اور پہتے چلے جا رہے ہیں آپ نے فیست غور دیا اور سوچا میں نے وہ جو سیدlaimیا تھا شاید وہ اسی باقی ہو غور کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو سید stars اور یہ جو دکت میں سید لگے ہی ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح صیب تھا اسی طرح وہ نروپہ اور آپ نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں نے جو سید paintings تو سید کسی اور باقی نہیں تھا یقین ہی وہ سید اسی باقی ہے اللہ تعالیٰ عقبط تال لیو اب باق کے اندر پہتے ہیں دیکھا کہ بات کے اندر بات کا کوئی مالک نہیں ہے کوئی اپنا پتا نہیں ہے دریافت کرنے پر پتا چلا چلا کیا حضرت ابو سالے چنگی دوتھ میں ایک بات کس کا ہے بتانے والے نے بتایا خبر دینے والے نے خبر دیئے یہ بات ایک جیلان کی رئیس کا بات ہے یہ جیلان کا سب سے مشہور آگنی ہے اس کا نام ہے عبرتِ عبداللہ سو مئی ان کا بات ہے جو تکو تحرف کے حامل ہیں جو بڑے پارسہ ہیں اور اپنے وقت کے دولت مند ہیں اپنے وقت کے امیر بھی ہیں بڑے تکو تحرف کے حامل ہیں ان کا بات ہے اللہ کو برطبیعہ حضرت ابو سالے میں ان کا پتہ پوچھا گھر پوٹے ہیں دروازے پر تستک دیتے ہیں حضرت ابو سالے حضرت ابو اللہ سو مئی دروازے پر تستک دینے کے بڑا تشیف لاتے ہیں حضرت ابو سو مئی ہیں کیسے حضرت ابو سالے کو دیکھا بچپن کا سمانہ ہے وہ آپ نے فرمایا اے بیٹے بہت ہوتے ہیں کیوں آئے ہو کہ حضور میں آگ کا مجرم ہو مانکی کے لیے آیا ہوں مانکا دیجئے کہا کہ اس بات مانکی کے لیے آئے ہو ارز کرتے ہیں حضرت ابو سالے کے حضور آگ کا سی میں نے آگ کی بغیر درم پر چھا لیا ہے کہاں کیسے چھایا کہ حضور دریا میں آگ کی بات کا سی پہتہ ہوا جا رہا تھا میں تین دن کا بھوکا اور پیازہ تھا پر کیا کہ قرار اللہ کی حالت کر رہا تھا مجھے خود ستا رہی دی میں نے دیکھا ایک خریہ کے اندر وہ سیف بہتا چلا رہا ہے میں نے وہ سیف کو اٹھا کر کھال لیا لیکن نفس نے پکارا رحمتِ الہی نے ابعاد دی مشیفِ الہی نے پکارا اے ابو صالح اس سیف کو تُم نے بغیر دلتے کیوں کھال لیا ہے قیامت کے دل معاہدہ ہو گیا تو کیا جواب ہوگے اے حضور میں نے آتا وہ سیف آتی بغیر ادارت کے بغیر ادارت کے بغیر رضا مندی کے چھا لیا ہے حضور کو سیف کی ماں کی کے لیا آیا ہوں سرکار مجھے ماں فرما دیجئے حلقِ عبداللہ سو مئی سمجھ جائے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ اپنے وقت کا نکوکار انسان ہے پہیر گار انسان ہے اپنے وقت کا جن کے کامل انسان ہے انتا ہو کر حلقِ عبداللہ سو مئی نے ندر محبت ڈالی یہ عام انسان نہیں آپ نے حکم فرمایا کہ اے بھرپرزند میں تمہارے سیف کو ماں کو کر سکتا ہوں لیکن ایسے ہی نہیں ماں کروں گا تم نے میرے سیف کو بغیر جدو کی کیوں کھا لیا ہے بغیر مرضی کی کیوں کھا لیا آپ کو اس کی صدا دنگا کہ حضور جو صدا میں منظور ہے آپ نے فرمایا حضور فرما یہ قضا کیا ہے کہا جس سیف کو جس بار کے سیف کو تم نے کھایا ہے دس سال تک اس بار کی دیت ہے حال رب ہوت کریں مسلمانوں روش کے بولاموں کتنے سال تک دس سال تک اور ہمارا عالم کیا ہے اگر باق کا مالک نہ ہو دس منٹ نہیں لگیں گے نا قائم ہے خل خانے میں پھل تو پھل ہے پیڑ بھی کٹ کریں بولو ہم غوث کی بولامی کا دھن بھرتے ہیں توجہ کریں میرے غوث پاک یہ بالرہ کے عبداللہ 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 اور نانہ حضرت عبداللہ سومے یہ بچپن ہی ہے کہاں غوثے پاک آئے ہیں دنیا میں کہاں اے جوان اے فرزند تم نے پھلے جوٹ کے سے ایک کھایا ہے دس سال تک اس بات کی چوکی داری میں بھی بہانی کرنا ہوگی دیکھ بھال اس کے بعد معافی کے بارے میں سوچوں گا اللہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دوں گا کیا فرمایا سوچوں گا حضرت عبداللہ صحبو صالح عرض کرتے ہیں سرکار آپ جو صدا دینا چاہیں مجھے منظور ہے آخرت کی صدا مجھے منظور نہیں ہے دنیا کی صدا دکھتا ہوں لیکن آخرت کی صدا نہیں دکھتا ہوں دنیا کی شرمندگی اٹھا سکتا ہوں لیکن آخرت کی شرمندگی کہتے برداشت کر پاؤں گا سرکار مجھے منظور ہے کم منظور ہے تو جاؤ میرے بارد سے لے جاؤ میرے پکیچے میں چاہ کر بارد کی دیکھ بھال کرو بارد میں سچائی کرو آفتاشی کرو بان دو اللہ اپنہ حضرت عبداللہ صالح چلے جاتے ہیں خوشی خوشی بارد میں چلے گئے بارد کی حبال کر رہے ہیں دیکھ بھال کر رہے ہیں دس سال کی مدد پوری ہونے کے بعد حضرت عبداللہ صومئی کی باردہ میں آتے ہیں گھر پہ آتے ہیں سروازے پر تختر دیتے ہیں سور آپ نے فرمایا تھا کہ دس سال بارد کی دیکھ بھال کرو میرے سرکار آپ کے صرف کی معافی کیلئے میں نے آپ کے پاک کی تس سال خدمت کر لیا ہے سرکار اپنے مات پر دیا جائے آپ نے فرمایا ابھی مات نہیں کروں گا دو سال اور میرے ساتھ اور میری خدمت کرو اللہ اکبر حضرت عبداللہ صومئی اپنے وقت کے ولیے کامل تھے بظاہر کو یہ دیکھ دھال ہو رہی تھی خدمت کروا رہے تھے لیکن حقیقت میں تقرق اللہ کی منظر تک پہنچا رہے تھے سبحان اللہ اپنے وقت کا ولیے کامل بنا رہے تھے سبحان اللہ ابھی دو سال اور خدمت کرو اس کے بعد سوچا جائے میرے ساتھ رہے تھے سبحان اللہ اپنے ستاہ حضور آپ جو فرمائیں میں میرے منظور ہے لیکن میرا سیگھ معاف کریں سبحان اللہ دو سال ساتھ میں رہو گا حضور منظور ہے دو سال پھر حلق ابو صالح حضور عبداللہ سو منہ کی خدمت میں رہے خدمت کرتے رہے اور حقیقت میں آپ حضور عبداللہ سو منہ آپ کو اذکار اور اشکال کے ذریعے عبادت و غیادت کی ذریعے اپنے پرپردگار کی باغن اور اروج اور اعتقا کی منظروں پر پہنچا دیا سبحان اللہ دو سال پھر گزر گئے دو سال کی مدت پوری ہوئی پھر حاضر ہوئے سرکار دو سال کی مدت پوری ہو چکی ہے میرے سرکار اب تُس سے معاف رب دیا جائے کہا نہیں ابھی معاف نہیں کروں گا ایک اور شرط ہے کہا سرکار کیا کرتا شرط ہے پھر اللہ سو مئی فرماتے ہیں وہ شرط یہ سنو ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے انکھی ہے کانوں سے پیری ہے ہاکوں سے لنجی ہے پیروں سے لنگلی ہے اور زبان سے بوری ہے اے ابو سالے ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا منظور ہوگا ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا تب سید کی معافی ہوگی ورنہ تمہیں معاف نہیں کروں گا ملک کے فرزندوں اگرہ غور کرو حضرت ابو سالے سوچ ادنے لگے کہ دس اور دو بارہ سال کی خدمت میں نے سید کی تلافی کے لیے کر لی وہ تو منظور لیکن اب زندگی کا مسئلہ ہے زندگی کا معاملہ ہے اور ایسی لڑکی